سید انساری ہمارے راج نے کچھ ڈڑانے کی اس نے کی ہے ناپاک کوشش پاکستان کی سڑکوں پر دوڑ رہی ہے سازر فل سپیڈ میں امران خان کی کرتو آج امران خان کی اوچھی حرکت پھر ہو گئی بے نکاب انہی تصویروں کے سریعے پھر دنیا کی سب سے بدنام خوپیا ایجنسی آئے سائی کو لگا ہے تماچہ اسلام آباد کی سڑکوں پر سازش کا پہیا گھوما تو گھیرے میں پورا پاکستان آ گیا اس کے حکمران آ گئے وہاں کی سینہ پر سوال اٹھنے لگے اس کی خوپیا ایجنسی گر گئی ان تصویروں میں چھپی ہے بھارت کے خلاف نفرت اسلام آباد کی یہ تصویریں پتاتی ہیں کہ پاکستان کبھی سدھاری نہیں سکتا جیسے جیسے ہم آپ کو تصویریں دکھائیں گے پاکستان کی سازشوں کے پننے بھی کھولتے جائیں گے کار کو چیز کیا اور اس کو ہر ایس کیا اور اس کے گھر کے باہر انہیں موٹر سیکل اور کاریں تنات کر دیئے کہ جب بھی وہ باہر اٹھلیں ان کو ہر ایس کیا جائے اور ان کو چیز کیا جائے ایسی حرکتیں کوئی بھی دیش دنیا میں ایکسپ نہیں کرے گا اور گورنمنٹ اف انڈیا کو بڑا سٹرونگ دی اس کے خلاف کاروائی کرنے چاہیے آئے سائی کی حرکت یہی نہیں رکی دوسری تصویروں کو بھی آپ دیکھ لیجے اس ویڈیو میں ایک سفید کار دیکھ رہی ہے ساتھ میں بائک کے ساتھ ایک شخص دیکھ رہا ہے یہ دونوں راجنائی گورو اہلووالیا کے گھر کے باہر کھڑے دیکھے یعنی آئے سائی کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ ہمارے راجنائی کو درہ دے گا خوف پیدا کر دے گا بھارت کے دو پاکستانی جاسوسوں کو باہر نکالنے پر پاکستانی جاسوسوں نے بھارتی اور ڈیپلومیٹ گورو اہلووالیا کو اسلام آباد میں تنگ اور پریشان کیا اس پر بھارت اپنا کڑا ویروت جتائے گا پاکستان کی یہ باکھلاہر تب شروع ہوئی جب اس کی کلہی دلی میں کھل گئی اس کے دو جاسوس دلی میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے پاکستانی اچھایوگ میں کام کرنے والے ان دو پیادوں کو واپس پھیج دیا گیا اس کے بعد پاکستان کھسیات پر اتر آیا اور اسلام آباد میں ایسی حرکتیں کرنے لگا یہ ایک بہت ہی سستی حرکت ہے چیپ حرکت ہے اور اس کا کارن بھی صاف ہے کہ پاکستان خود اپنی طرف سے تو انہوں نے اپنے دوتا واس میں سپائیس بھیجے ہوئے ہیں آئی ایس آئی کے آدمی بھیجے ہوئے ہیں جو کی جاسوسی کر رہے ہیں اور جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اب رنگے ہاتھ جب وہ پکڑے گئے تب ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بھی کچھ پلٹ کاروائی کرتے ہیں اور وہ اس قسم کی بچکانی حرکتیں کر رہے ہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک پرکار کی بدلہ لیا جا رہا ہے کہ ابھی جو دو آئی ایس آئی کے افیشل تھے جو کہ ایسپونیج ایکٹیویٹیز میں انولڈ تھے بھارت کے اندر ان کو واپس بھیجا گیا تھا تو اس کا کہیں ہے کہیں پاکستان کی جو آئی ایس آئی ہے وہ کہیں بدلہ لینے کی کوشش کر رہی ہے بڑے دکھ کی بات ہے یہ کاروائی کر رہی ہے یہ ہم پورے حساب سے اس کیس کو لے جانا چاہیے جس دیش میں نہ کوئی نیم قائدہ ہو جو دنیا کے تھلک پر الگ تھلک ہو اسے دنیا کے بنائے قائدے بھی یاد نہیں رہتے اسلام آباد کی یہ گھٹنا وینہ کنونشن آن ڈیپلومیٹک ریلیشنس آف 1961 کا اولنگن ہے اس کے تحت بھارتی اچھا یوگ کے ادھکاریوں سٹاپ صدر سے اور ان کے پریواروں کی سرکھرہ کی ذمہ داری پاکستان سرکار کی ہے جب سے پاکستان کی پیدائش ہوئی ہے اس کی خورا فاتھی حرکتیں جاری ہیں کبھی بڑھ بولے پن سے تو کبھی بچکانی حرکتوں سے وہ دنیا کے سامنے بے نکاب ہوتا رہا ہے اس بار بھی اس نے وہی غلطی دوھرائی ہے ڈلی سے گیتا مہن کے ساتھ آج تک دو پاکستان جب بھی موگی کھاتا ہے تو بلبلہ اڑتا ہے اور اناب شناب قدم اٹھانے لگتا ہے بھارتی راجنوی کی جاسوسی پاکستان کی اسی بیماری کو دکھاتی ہے اس سے پہلے پانچ دن ہوئے ہیں ڈلی میں بھی آئیس آئی کے تین جاسوس پکلے گئے تھے جن سے پوچھتا ہے پاکستان کی سازشوں کا پردہ فاش ہوا تھا پاکستان کب تک انکار کرے گا جاسوسی کے آروموں کا کیسے پاکستان چھپائے گا اپنا گناہ تصویریں جھوٹ نہیں بولتی سچ تصویروں میں دکھ رہا ہے پاکستان دیکھ لے ان تین تین تصویروں کو پاکستانی جاسوس نمبر ایک آبید حسین نیواسی شیخپورا پجاب پاکستان پاکستانی جاسوس نمبر دو محمد تاہر نیواسی اسلام آباد پاکستان پاکستانی جاسوس نمبر تین جاوید حسین نیواسی بھککر پاکستان یہ تو پاکستان کے تین جاسوسوں کا سنگشپت پریچے ہویا اسے دیکھ کر پڑو سی ملک شاید یقین نہیں کر پائے تو ٹھیک ہے اپنے آبید حسین کا یہ ویڈیو دیکھ لے کیسے ان کا لاتلا ریسٹورنٹ میں پڑے اتمنان سے جاسوسی کا جال بیچھا رہا ہے یہ ویڈیو دلی میں کرول باگ کے ایک ریسٹورنٹ کا ہے پاکستان نے آبید اور تاہر دونوں کو پاکستان اچھایوگ میں تینات کیا تھا آئیس آئی کے اس جاسوس کا مقصد بتانے کی ضرورت نہیں ہے کرول باگ کے جس ریسٹورنٹ میں آبید اور اس کے دونوں ساتھ ہی پہنچے بھارتی سرکچھا ایجنسیوں نے تینوں کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا آبید کے ڈرائیور نے تو بھاگنے کی بھی کوشش کی دیکھئے کار کا شریشہ ٹوٹا پڑا ہے لیکن پکڑے جانے کے بعد سرکچھا ایجنسیوں نے تینوں سے لمبی پوچھتاچ کی اس میں چوکانے والے کھلا سے آبید اور تاہر نے بتایا کہ کیسے وہ بڑو دا ہاؤس کے دو کرمچاریوں کے سمپرک میں تھے ان ریلوے کرمچاریوں سے دونوں اہم جانکاری جھٹانا چاہتے تھے بڑو دا ہاؤس کے باہر دونوں نے ان ریلوے کرمچاریوں سے پوچھا تھا کہ آرمی کے لوگ کون سی بھوگی میں جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں آرمی پوسنل کے ٹرین کی آواجاہی کیسے ہوتی ہے ریلوے کرمچاریوں کو ایسے سوالوں پر شک ہو گیا تب آبید نے کہا کہ اس کا بھائی کتاب لکھ رہا ہے اس لیے جانکاری چاہیے لیکن ریلوے کرمچاریوں نے انہیں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا سپیشل سیل نے ان ریلوے کرمچاریوں سے بھی پوچھتاچ کی ہے پاکستان میں بیٹھے آئی ایس آئی کے آکاؤں نے دلی میں موجود آبید اور تاہر کو ٹاسک دیا تھا کہ وہ انڈین آرمی اور انڈین ریلوے کی انفارمیشن نکالے اسی کے تحت ریلوے کے ان دو کرمچاریوں سے آبید اور تاہر نے انڈین ریلوے کی انفارمیشن نکالنے کی کوشش کی تھی لیکن ریلوے کے دونوں کرمچاریوں کو وہ سندگ لکھ لے اس کے بعد ان دونے نے کوئی بھی انفارمیشن دینے سے منع کر دیا تھا آبید ایک جانکاری کے بدلے پچیس ہزار روپے تک دیتا تھا کئی بار مہگے گفٹ بھی سینہ کے ٹرانسپورٹ یوہاگ میں ٹاک ڈیوٹی کرنے والا حوالدار ان کے جھاں سے میاں بھی گیا تھا فلحال آرمی نے اس کا کوٹ ماشل کر دیا ہے پاکستانی خوفی ایجنسی اپنے جاسوسوں کو سینہ سے جڑے لوگوں کا نمبر مہیا کراتی تھی ان نمبروں پر آبید خود کو بھارتی سینہ کا ادھکاری بتا کر فون کرتا تھا سامنے والے سے دوستی بڑھاتا تھا تاکہ خوفیہ جانکاری لے کر اپنے آقاؤں کو بھیج سکے لیکن بھارتی سرکش ایجنسیوں کو پتا لگتے ہی ان کا چکر بھی ہو رچ دیا ملیٹری انٹیلیجنس کی وہ چال کامیاب رہی اب آپ کو سناتے ہیں پاکستانی جاسوس آبید کی جاسوسی کا ایک اور ثبوت پاکستان چاہے تو اپنے آئیس آئی جاسوس آبید کی آواز کو پہچان بھی لے سوال ہے کی کتنی بار پاکستان انکار کرے وہ چاہ کر بھی اپنے جاسوسی کان کو چھپا نہیں سکتا چونکہ بھارت کے ثبوتوں کا گھٹھر اس کے موہ پر تماچہ ہے آبید تاہیر اور جاوید آئیس آئی کے یہ تین وہ ایجنٹ ہیں جن کو پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئیس آئی نہیں دلی کے پاکستانی اچھا یوگ میں تینات کیا تھا یہ تینوں مل کر کئی مہینوں سے انڈین آرمی اور انڈین ریلوے کی انفارمیسن نکالنے کی کوشش کر رہے تھے جن کو دلی پولیس اور ملکٹ انٹیلیجنس نے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا ایسے میں بھارت کے آروپوں کو ناکار پانا پاکستان کے لیے کافی مشکل ہوگا کامرمن آلوگ داس کے ساتھ ارویندو جھا دلی آج تک پاکستان کو کرونا سنگڑ میں سازش کا موقع دکھ رہا ہے اس نے آتنکی سازشیں اپنے بڑھا دی ہیں لیکن سرکشہ بلو نے بھی آتنک وادیوں کا صفایہ کرنے کی ٹھان رکھی ہے سرکشہ بلو نے بچھلے پانچ دن میں چھے آتنک وادیوں کو مار گرایا ہے بھاری ماترہ میں ہتھیار ویسپوٹک برامت کیے ہیں سندیش صاف ہے پاکستان کو اینٹ کا جواب بھارت پتھر سے دے گا جون کی شروعات ہوتے ہی آتنکیوں کو جہنم میں بھیجنے کا کام شروع ہو گیا سرکشہ بلو نے ایک کے بعد ایک آتنکیوں کو نفٹانے کا کام شروع کر دیا ہے بیتے پانچ دنوں میں چھے آتنکیوں کا کام تمام کر دیا گیا کل چار جون کو راجعوری میں سرکشہ بلو نے ایک آتنکی کو مار گرایا وہیں ایک دن پہلے تین جون کو پولواما میں جیش کے آئی ایڈی ایکسپرٹ سمیت تین آتنکی مار گرایا گئے وہیں ترال میں دو جون کو دو آتنکی دھیر کیے گئے راجعوری کے مہاری کالاکوٹ علاقے میں سرکشہ بلو کو انپوٹ ملی تھی کی کچھ آتنکی علاقے میں گھوس آئے ہیں اس کے بعد جوانوں نے کل شام علاقے کی گھیرہ بندی کر سرچ آپریشن چلایا جوان الگ الگ ٹکڑی میں بند گئے اور آتنکیوں کے خلاف کاروائی شروع کر دی دونوں طرف سے کافی دیر تک بولی باری ہوتی رہی جس کے بعد جوانوں نے ایک آتنکی کو مار گرایا آتنکی کے پاس یہ بھاری ماترہ میں ہتھیار اور ویسپھوٹک برامت ہوئے تین جون کو پلواما میں آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی تھی اس کے بعد سرکشہ بلو نے سرچ آپریشن چلائے تھا جوانوں نے آتنکیوں سے ہتھیار ڈالنے کی بات کہی تھی لیکن آتنکیوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی جس کے بعد انکاؤنٹر میں سرکشہ بلو نے تین آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا سرکشہ بلو کو پہلے سے ہی ان ملیٹنس کے اس علاقے میں ہونے کی خبر تھی تب ہی ایک سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا اور سرچ آپریشن کے دوران ہی یہ فائرنگ شروع ہوئی اور اس انکاؤنٹر میں تین لوگ اب تک مارے گئے ہیں مارے گئے آتنکیوں میں عبدالرحمن علیاس اور فوجی بابا بھی شامل ہے سینہ کے مطابق اس کا خاتمہ بہت بڑی کامیابی ہے لیاز نائکو کے مارے جانے کے بعد یہ اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے اس سے پہلے دو جون کو ترال میں سرکشہ بلو اور آتنکیوں کے بیچ مڈھ بھیڑ ہوئی گھنٹوں تک چلے اس انکاؤنٹر میں جوانوں نے دو آتنکیوں کو مار گرائیا دراصل سینہ نے ٹھان لیا ہے کہ آتنکیوں کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اسی لیے ہر دن چن چن کر آتنکیوں کو ان کے ٹھکانے تک پہنچائے جا رہا ہے شجاول حق اور سنیل چی بھٹ کے ساتھ اشرفوانی شری نگر آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے